اگر صحیح بات ہے دیکھیں ایک ایفیکس کمیٹی اور ایفیکس کمیٹی جو بھی آپ تیم بنائیں گے اس کی سیادت جو ہے اس سے ایک ایٹرز زیادہ کرتی ہے اگر صائد اس کا جو ہے وہ ایک انسپائرنگ لیڈر جو کہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کا ملازم کے طور سے وہ کام کر رہا ہو اس کا مقصد لانے کا یہ ہو کہ وہ فیملی کو جو ہے بزنس وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ دیکھ بال کر سکیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان انسپائرنگ لیڈر ہیں قائم علی شاہ کو اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں بہت ہارش کومنٹ ہو گیا ہے میں بریک لے لوں لیکن میں آپ سے یہ دوبارہ سننا چاہوں کہ اس وقت آڈیو میں انٹرپشن چل رہی تھی میں نے تو سن لیا ہے شاید میرے باقی دیکھنے والے کو سمجھ نہیں ہے پرانی کہاوت ہے فوج کی کہ آرمی آف جیکول کین بی لیڈ بایا لائن لائن جو ہے وہ آرمی آف جیکول کو لیڈ کر سکتا ہے لیکن آرمی آف لائنز جو ہے وہ جیکول نہیں لیڈ کر سکتا ہے کیپٹن کہلانا کیپٹن کا ہونا ایپکس کمیٹی کے جو وہ کہلا رہے ہیں اور اتنا ان ایفیکٹیو ان ایفیشنٹ ہونا سمجھ میں نہیں آتا آپ مواز نہ کر لیں ان کا کسی اور چیف منسٹر کے ساتھ آپ مواز نہ کر لیں کسی اور لیڈر کے ساتھ کیا اس قابل ہیں وہ کہ سندھ میں جو کہ اتنی کامپلیکس سیکیورٹی کی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے کراچی میں جو کہ ایک سب سے بڑا حب ہے ایکنومک حب جس میں کہ سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ اتنے کامپلیکس ہیں اس میں پولیٹیکل فیکٹر بھی بہت بڑا ہے اس کے اندر ایک بہت ڈائنمک گو گیٹر لیڈر چاہیے تاکہ وہ ایپکس کمیٹی میں جتنے اور ادارے ہیں ان کو ایک انسپیریشن پروائیڈ کرسکے ایک کامپیٹنس پروائیڈ کرسکے جنرل تنباہ پھر ایک قوک فائٹ کرنوں